بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے دیر سیڈیونز آج جو ہمارا ویڈیو ہے یہ لاسٹ ویڈیو ہوگا ایکسرسائز 3.6 اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیڈیوشن آف کوسٹن نمبر 9 کوسٹن نمبر 10 کوسٹن نمبر 11 یوں تو یہ کوسٹن بھی سیم اسی طرح سے ہی سالو ہوں گے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والے کوسٹن کی لیکن جو کوسٹن ہے اس کو سمجھنا اور اسے ایکسپلینگ کرنا وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کوسٹن نمبر 10 اور 11 یہ تو بہت ایزی ہے ٹھیک ہے لیکن جو کوسٹن نمبر 9 ہے اس کو توڑا سا ایکسپلینگ کرنے کے ضرورت ہے بہت لمبا چوڑا کوسٹن ہے تو اسی وجہ سے آج کے جو ہمارا یہ ویڈیو ہے اس میں تین کوسٹنز کور کریں گے ایک تو یہ ایکسرسائز ختم ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ کوسٹن نمبر 10 اور 11 ایزی ہے تو کوسٹن نمبر 9 کو ہم زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کے لئے کوسٹن نمبر جو 9 ہے اس کو ریٹ کر لیتی ہوں فرات کو کون کوئی حافظ کوشٹن نمبر43 ڈیوہ ٹو١ی ڈوری مجدد پہلے they are to be further divided such that equal area will be available for one tree determine the possible maximum area available for planting here you have an idea that one should be equal to the area that you need to be equal to each tree and you need to tell the maximum area available for planting tree is how much first we have to do prime factorization which is given measurements of area 2,580 m2 2,960 m2 and 3,276 m2 now until we have so many questions, I don't think there will be any difficulty in the prime factorization first we will solve this, it will be 3 to solve, it will be 2 to be 3 수리 سے b,xes 3 سے بھی, میں 3 سے ہمیشہ کوشش کرتی ہوں بڑے ننبر سے revive کر سکوں, اس سے کیا ہوگا step جو ہے وہ تھوڑے کھام ہو جاتے 31024 1 بچے گا 13 0 نیچے لے کر آتے ہیں then 2 سے کریں گے 2 4 0 8 2 2 0 6 0 نیچے لے کریں گے then 2 سے کریں گے 2 2 0 4 2 1 0 2 1 بچے گا 10 2 5 0 10 اب یہ 5 سے ہوگا 5 x 43 is equal to 215 اچھا یہ اب جو 43 ہے یہ prime number ہے further solve نہیں ہوگا تو اس پہ آ جاتے ہیں یہ اس کو ہم 3 سے کریں گے 3 9 1 3 3 9 0 27 ہمارے پاس 2 بچے گا 21 3 7 0 21 and 3 2 0 6 اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اب 2 سے کریں گے اب یہ میں جلدی جلدی کر لیتی ہوں کیونکہ ہمیں پاتا ہے کہ سیمبل جو calculation ہے اس میں کوئی اتنا بڑا مطب step نہیں ہے جو مجھے بار بار explain کرنا پڑا ہے اچھا یہ اب 3 سے ہوگا ٹھیک ہے 3 8 0 24 3 1 0 3 then 3 سے ہوگا again 3 سے ہوگا and again 3 سے ہوگا اچھا اب یہ والا part کر لیتے ہیں یہ اس کو ہم 3 سے بھی کر سکتے ہیں 2 سے میں 3 سے start لوں گی اور یہ 2 سے ہی ہوگا 2 2 2 1 0 0 5 again 3 سے ہوگا اور یہاں ویڈا 2 1 0 0 یہ تو ہو گئے ان کے پرائیم فیکٹریزیشن اب ان کو ترتیب سے لکھنا ہے تو ترتیب سے لکھنے کے لئے میرے پاس اسپیس کم ہے اسی جیسے میں یہ مٹھا رہی ہوں آپ اس کا سکرین شورٹ لے لے یا پھر ویڈیو پاست کر کے یہ لکھ لے اور پھر آگے جو چند ہے اسے کانٹینیو کریں اچھا یہ جو ترتیب ہے آگے پیچھے کا اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ سب ملٹپلائے ہو رہے اگر سب ایڈ بھی ہوتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو نکال رہے یا کسی کو ڈال رہے تب فرق پڑھے گا جب آپ نکالو گے یا ایکسٹرہ اس میں ایڈ کرو گے لیکن جب آپ سب کو ہی لکھ رہے ہو لیکن صرف آگے پیچھے کر رہے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اچھا جی اب یہ دیکھو یہ کومن یہ کومن اگین یہاں پہ یہ کومن اور اس کے بعد کچھ بھی کومن نہیں ہے تو کومن فیکٹرز ہمارے پاس کیا ہوئے 3 ملٹپلائے بائے 2 ملٹپلائے بائے 2 اب جو ہمارے پاس HCF ہے وہ کیا ہوگا 326 6212 تو جو میکسیم ایڈیا فور پلانٹنگ ہے پلانٹنگ 1 3 ٹھیک ہے کیا ہوگا انہوں نے کیا پوچھا تھا further divide such that equal area will be divisible for 1 3 ٹھیک ہے ان کو آپ نے divide کرنا ہے تاکہ جو ایک ٹھیک کے لیے ہمارے پاس equal area چاہیے وہ کتنا ہوگا determine the possible maximum area available for planting ٹھیک ہے ہمیں میکسیم ایڈیا available for planting ملوم کرنا تھا اور وہ ہے 12 اچھا یہاں پہ میٹر اسکوائر آپ نے میں جو نوٹ 7 کی تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کوششن نمبر 9 جو آپ کے پاس ہے اس کا پروپر سلیوشن ٹھیک ہے وہ بھی شیئر کروں گی یہاں پہ آپ کو جو میکسیم ایڈیا فور پلانٹنگ تھا وہ چاہیئے تھا اب ہمیں یہاں پہ ہم نے HCF سے IS common factor سے معلوم کیا کیوں کیونکہ جو میکسیم ایڈیا ہے اس کا مطلب کیا ہے بڑے سے بڑا ٹھیک ہے اور IS greatest یہ سب ایک دوسرے کے لئے use کرتے ہیں as a synonym تو اسی وجہ سے یہ ورڈنگ چینج کر دیتے ہیں تاکہ آپ جو کوششن ہے وہ اس سے کنفیوز ہو جائے لیکن میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کے لئے ہر ایک کوششن اب اس کے بعد جو کوششن نمبر 10 اور کوششن نمبر 11 وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر ویڈیو یہاں تک دیکھا ہے اس کو لائک کر لے اور اس کو شیئر بھی کریں ایک اچھا سا کامنٹ بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا Dear students kindly support my work اور سپورٹ کرنے کے لئے آپ جو ویڈیو کو جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ شیئر کریں اپنے فیملی والوں کے ساتھ اور ساتھی ساتھ اپنے کلاس فیلوز اپنے جان پہ جان کے تمام افراد کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جس طرح سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے آپ کی طرح اور بھی لوگوں تک پہنچ سکیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ